اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو دیکھنے سے پہلے جو لوگ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی پیارا سلیف ڈیزائن شیئر کر رہی ہوں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ سٹائلش بھی لگتا ہے اب لازمی سے اپنے ٹریس پر بنائیے اس کے لیے ہمیں صرف لیس کا کوئی بھی پیس چاہیے ہوگا جو آپ اپنے اینڈنگ پر اسے لگائیں اور ٹیشو کا جو ہم نے فیبرک یوز کیا ہے اور اس طرح یہ بہت اچھا سا ڈیزائن بن گیا ہے سب سے پہلے ہم نے کوئی بھی لیس لینی اپنے سلیف کے میرمنٹ کے مطابق اور اس طرح ہم نے ٹیشو کا ایک کپڑا لے لیا یہ ریڈیمنٹ آپ کو مارکٹ سے مل جائے گا سب سے پہلے ہم نے اس ٹیشو کے کپڑے کو ایسے کر کے ڈبل فولڈ کر لینا ہے اور اس کو پریس کریں گے جب ہم اسے آئرن کریں گے تو یہ بیٹھ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پر سلیف کے اینڈ پر رکھنا ہے اور ایک انچ کے جتنا آپ نے فیبرک چھوڑنا ہے اور پھر اس کو سٹچ کرنا سٹارٹ کرنا ہے تھوڑی سی سلائل لگانے کے بعد آپ نے اس کی چونٹ ڈال لینی ہے چونٹ آپ نے آدھے انچ کے مطابق کیا جتنے آپ کے پاس یہ ٹیشو کا فیبرک زیادہ ہوگا اس کے لحاظ سے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ایک انچ کا ڈسٹنس یا ہاف انچ کا ڈسٹنس چھوڑ کر آپ نیکس چونٹ ڈالیں چونٹ گہری ہوں گی تو زیادہ اچھی لگیں گی اس طرح آپ نے اس کو ساری چونٹ ایسے ڈالتے رہنا ہے ایک ایک انچ یا آدھے ادھے انچ کے ڈسٹنس پر اور سلائی لگاتے رہنا ہے جو آپ نے ہاف انچ فیبرک اپنے سلیو کا آگے کی طرح چھوڑا ہے یہ ہم بعد میں اس کی فینشنگ تو یہاں وہ اور سے دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے ہیں آپ نے اس طرح سے اس کی چونٹ ڈال لینی ہے اور یہ ساری سلیو پر جب آپ کی چونٹ کمپلیٹ ہو جائیں تو یہ جو فیبرک ایکسٹرا میں چھوڑتا ہے اس کو ایسے کر کے ڈبل فولڈ کر کے جو سلائیہ آپ نے اس ٹیشو کے فیبرک پر لگائی ہے اس تک پہنچانا ہے اور وہاں پر آپ نے سٹیچ کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ اس کو سیدھا کریں گے تو سیدھا کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو ٹیشو کا آپ نے اس کے ساتھ جوائن کیا ہے وہ بلکل بھی نیچے کی طرف شو نہیں ہوگا بہت ہی نیٹ لوگ آ جائے گی آپ یہاں سے اس کو دیکھیں یہ جب ہم اس کو سیدھی سائٹ پر ٹرن کریں گے تو تب آپ کو میں دکھاؤں گی کہ یہ بلکل ہی نیٹلی ہو جاتا ہے اور اس کو مطلب نکلنے کا بھی اس کا اوور لاکھ ایک قسم کی ہو جاتی ہے تو یہاں سے دیکھیں جب ہم اس کو ایسے ٹرن کریں گے تو یہ بہت نیٹ ہو جائے گا اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آئرن کی مدد سے آپ نے اس کی جو چونٹسیں ان کو بٹھا لینا ہے کیونکہ ٹیشو ہے ٹیشو کے کپڑے پر جب آپ آئرن کرو گے تو اٹمیٹکلی یہ اس کی چونٹسیں بیٹھ جائیں گے اور بہت ہی اچھی سے لکا جائے گی اس طرح آپ نے سارے جونٹس کو اچھے سے بٹھا لینا ہے اور یوں کر کے اس کو اٹھا کے فولڈ کر لینا ہے اور یہاں پہ پھر سے آپ نے آئرن کر لینا ہے اس سے آپ کی نیکنس آتی ہے جب آپ اس کو آئرن کرتے ہیں ساتھ ساتھ تو اس کی لک اچھی آ جاتی ہے اب یہ دیکھیں اور اس طرح سے آپ کی یہ جونٹس ریڈی ہیں اب آپ نے جو لیس یوز کرنی ہے وہ آپ لیس یہاں پر رکھیں اور اس کو ادھر سٹیچ کر لیں کوئی بھی لحظ آپ یوز کر سکتے ہیں وہ آپ پر ہے کہ آپ کی دریس کے ساتھ جو میچ کریں آپ کو یوز کریں اور کارنر پر رکھیں اس کے بالکل سرے کی سلائی آپ نے لگا لینے ہیں دونوں سائٹ پر یہی سے آپ اس کو ٹرن کر لیں گے اور اس کی دوسری سائٹ کی سلائی بھی لگا لیں گے تو اس طرح ہمارا سلیف ڈیزائن ریڈی ہے آپ یہی دیزائن کو فالو کرتے ہوئے اپنے دامن پر بھی بنا سکتے ہیں اس طرح آپ کی دامن اور سلک دونوں ایک سیسے ہو جائیں گے اور اس سے آپ کی ڈریس کی لک اور بھی اچھی لگے گی تو لازمی اپنے ڈریس پر بنائیے اور کمیٹ سیکشن مجھے لازمی بتائیے آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا اور مزید آپ اس طرح کی اور ویڈیو زیادہ چاہتے ہیں تو مجھے لازمی کمیٹ میں بتائیے تاکہ میں آپ کے لئے کٹن سٹیچنگ کی اور ویڈیو لے کر ہوں امید کرتی ہوں آپ کو ڈیزائن بہت اچھے لگا اگر ملتے ہی ایک نئی ویڈیو میں تو تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر با بائی